دی اکلام علیکم دی اکلام علیکم بسم am주 ڈی اکلام علیکم بسم اللهاح Vegas بادی یزید ب Governم احتیients جالی یکی بیش دی ایک رأوری 수 docteur سکب باریش مڈباین منی سپلائی منی سپلائی کہاں سے آئے گی جنب ایکانومی کے اندر ایکانومی میں پیسہ کہاں سے آئے گا پاکستان کی ایکانومی کے جو اگر بات کریں پاکستان کی ایکانومی میں دیکھنا ہو کہ جنب منی سپلائی کتنی ہے آپ کو اس وقت پاکستان میں کتنی منی اویلیبل ہے ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز پر فارم کرنے کے لیے کتنی منی اویلیبل ہے ایکنومی ایکٹیویٹیز کے لیے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو ڈیفرنٹ فارم آف ڈیپولیٹس ڈیفرنٹ فارم آف اکاؤنٹس وہ دیکھنے پڑیں گے ایکانومی کے اندر میں آگر پاکستان کی کام میں بینکوں سے میں پوچھوں گا جا کے بھائی جان ذرا آپ بتائیے آپ کے لوگوں کے کرنٹ آکاؤنٹ کے اندر کتنے کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے سیونگ آکاؤنٹس کے اندر کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے ٹرم ڈیپولیٹس کے اندر کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں میں بینکوں سے اگر یہ پوچھ رہا ہوں تو مجھے کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ جی کہ انڈویجولز کے پاس لوگوں کے پاس کتنے پیسے مجود ہیں کتنی منی مجود ہے ہو سکے گا ایڈیا کی نہیں ہو سکے گا کیونکہ آپ کی زیادہ تر جو ایکانومی ہے اس کے منی کی ٹرانزیکشنز بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے ہوتی ہے چاہے وہ ڈاکمنٹڈ ہو یا نہ ہو لیکن منی بینکس میں ضرور بلینڈ کرتی ہے چاہے وہ چوری کا پیسہ کیوں نہ ہو چاہے وہ فراد کا پیسہ کیوں نہ ہو چاہے وہ فیک اکاؤنٹس کھول کے ہی کیوں نہ کیے جا رہے ہوں جیسے ہاں آج کل ہمارا بڑا ایک کیش چل رہا ہے پاکستان میں فیک اکاؤنٹس کا کہ اصل پیسہ وہ کسی اور کا ہے لیکن کسی دوسرے کے اکاؤنٹ کے اندر وہ ڈیپالٹ ہوا ہے لیکن وہ بینکنگ سسٹم کے اندر تو آیا نا بینکنگ سسٹم سے ہی ساری ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں بینکنگ چینل کے ذریعے سے ہو رہی ہیں تو اگر ہم بینکنگ سسٹم کو بینکنگ ٹرانزیکشن کو بینکنگ کو تھوڑا بہت آئیڈیا کرنے ایسٹیمیٹ کرنے تو ہمیں منی سپلائی ان ڈی اکاؤنومی اس کا آئیڈیا ہو جائے گا ہوگا کہ نہیں ہوگا ڈی ایک تو یہ بینکنگ سسٹم آ گیا دوسرا ہر شخص کے پاس بھی تو کچھ پیسے پڑے ہوتے ہیں ای ٹی ایم سے آپ نے پیسے نکلوائے کہیں پہ گھر پہ آپ نے کچھ پیسے سیو کر کے رکھے ہوتے ہیں لاکھ ڈیڈ لاکھ ہر کسی نے کچھ نہ کچھ ایک ایک ایکسیس ٹو ڈی منی اُٹھ اس لے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ نے اپنے پیسے ٹرانزیکشن کے لیے رکھے ہوتے ہیں ہر والٹ کے اندر آپ کو ہزار دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار مل جائے گا ہر والٹ میں سو دو سو بھی مل سکتا ہے آپ کی بھی بات کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں تو اس طریقے کے ساتھ ہر وقت کچھ نہ کچھ ٹرانزیکشن کے لیے بھی کیش اویلیبل ہوتا ہے اس کو اگر ہم ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو مل سکتا ہے اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ مل سرکولیشن بڑی ہے ہم ڈیپاؤزٹر اکاؤنٹس کے اندر جو ویلیو آ رہی ہے جو اس کو بینکوں سے ٹپاؤزٹس جتنے آئے ہوئے ہیں ان کو اگر دادا کر لیں کہ لوگوں کے کتنے کتنے پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس اکانومی کے اندر کتنی ٹرانزیکشن کے لیے کتنی اکنامک ایکٹویٹیز کے لیے منی مجود ہے ہو سکے کر کے نہیں ہو سکے گا آپ یہاں پہ بات کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر منی منی تو گورنمنٹ نے سپلائی کرنی ہے منی ایشو گورنمنٹ کرتی ہے آپ نے تو گورنمنٹ کی تو یہاں پہ بات ہی نہیں کی کوئی یہاں پہ تو آپ ساری بینکن سسٹم کی اور کیش کی اور اس کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ نے تو منی سپلائی اصل میں تو سپلائی یا اصل میں تو گورنمنٹ ہی ایشو کرتی ہے یا کرنسی ایشو کی جاتی ہے وہ تو گورنمنٹ کر رہی ہے بلکل جہاں جناب وہ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے بٹ وہ گورنمنٹ نے ون ٹائم ایشو کیا ایک سو روپے کا نوٹ ایک دفعہ ایشو کیا لیکن وہ سرکولیشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سو روپے کا نوٹ ایک شخص کے پاس تھا پھر دوسرے شخص کے پاس پھر تیسرے شخص کے پاس وہ سرکولیشن میں زیادہ دفعہ بھی ہو سکتا ہے بینک کے پاس ٹرانزیکشن اس کے اندر دیکھیں ایک شخص نے سو روپے ہم گورنمنٹ سے لیا اپنے بینک میں ٹپازڈ کروا دیا پھر بینک نے وہی کردہ کسی دوسرے شخص کو دے دیا اس نے بھی بینک کے اندر ٹپازہ کروا دیا وہی سو رکہ کسی بینک نے تیسرے شخص کو دے دیا اس نے بھی بینک کرونے کے در ڈپالٹ کروا دیا اب وہ تینوں اشخاص بتیمہ انڈیویجول کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ایک سو روپیہ موجود ہے حالانکہ گورنمنٹ نے تو صرف ایک سو روپیہ ہی ایشو کیا تھا نا ایسا ہی نہیں تھا جو ایشوڈ منی تھی ایشوڈ کرنسی تھی وہ ہنڈرڈ تھی ہنڈرڈ ایشو کیا مٹر اے کے پاس آگیا مٹر اے کے پاس آگیا مٹر اے بھاگے بھاگے گے بینک تو کہا کہ آپ میرا ہنڈرڈ دپالٹ کر لیجیے دپالٹ کر دیا بینک کے پاس ایسا ہی ہے بینک نے پھر یہ کسی ایشوڈ کر دیا بینک نے کیوں اپنے پاس رکھنا ہے بینک کو بے خوب تھوڑی ہے کہ اپنے پاس ہی رکھے گا وہ پھر کسی کو لینڈ کر دے گا کرزہ لینے والے کو کرزہ دے دے گا وہ مٹر بی کے پاس چلا گیا مٹر بی بھی کیا کریں گے وہ بھی اپنے پاس رکھنے کے بیٹھے ہے زیادہ ان کا چانس ہے زیادہ بیتر سمجھیں گے کہ وہ بینک کے پاس ہی رکھوا دیں پھر یہ بینک نے اپنے پاس تو نہیں رکھنا ہے یہ پھر کسی اور سخت کو ایشو کر دے وہ بھی آ کے پھر بینک کے پاس رکھوا دیں تو اب یہ مسٹر اے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا ڈپاؤزٹ ہے ہنڈرڈ روپیر مسٹر بی بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا ڈپاؤزٹ ہے ہنڈرڈ روپیر مسٹر سی بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا ڈپاؤزٹ ہے ہنڈرڈ روپیر تو تمام لوگوں کو ٹرانگیشن کرنے کے لیے ہنڈرڈ روپیز اپنے اپنے اویلیبل ہیں بینکنگ سسٹم کے اندر ان کے ہنڈرڈ ہنڈرڈ روپیز موجود ہیں آپ کا جو نوٹ ایک ایشو کیا تھا گورمنٹ نے اس نوٹ کو سرکولیشن اس سے زیادہ دفع ہو جاتی ہے آپ کا نوٹ ایک دفعہ سرکولیٹ نہیں ہوتا آپ بان ٹائم ایشو کرتے ہیں اور وہ سرکولیٹ ہوتی ہے اے سے بی بی سے سی سی سے بی اور وہ بینک کے پاس بھی جاتا ہے اور بینک صرف اس کو آگے باروینگ کے ذریعے سے بھی اب بینک کیا کہا رہا ہے جب مسٹر بی کو دیا تو باروینگ کے ذریعے سے سرکولیشن میں اضافہ کا باعث بھی بنتا ہے بینک بھی منی ایشو کرتا ہے اس لیے آپ کے دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے نا بینک بھی منی ان سرکولیشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہے اس وجہ سے ہمیں جب سپلائی آف منی کی بات کرنی پڑی تو سپلائی آف منی کے لیے ہمیں دیکھنا پڑا کہ میرین منی منی کو کیسے میر کریں ہم نے کہا ٹرانزیکشنل منی کر لیں ایم زیرو ایم نوٹ ٹرانزیکشنل منی جو کہ ایکانومی کے اندر ہے بائی اینڈ سیل آف تنگز کے لیے بائی اینڈ سیل کے لیے جو آپ کے والٹ کے اندر رہیں تو یہ آپ کے پاس کیش کی صدت میں ہیں کوئی آپ کے دھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ ایمجنسی کے لیے اینڈ سیل آف تنگز کے لیے رکھے ہوئے ہیں then we have چیکنگ اکاؤنٹ چیکنگ اکاؤنٹ تو کرنٹ اکاؤنٹ کرتے ہیں بینکوں کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا خاصہ کیا ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کی کریکٹریٹسٹکس ہی ہوتی ہیں کہ آپ بینک کے پاس پیسے جمع کروا دیتے ہیں اور کسی بھی وقت جب آپ کا دل کرے آپ بینک سے وہ پیسے واپس لے سکتے ہیں بینک ان پیسوں پہ آپ کو کوئی سود ادا نہیں کرے گا نو انٹرسٹ ایمیجیٹ ویڈراؤ بلکھو کرنٹ اکاؤنٹ کریں کوئی سود آپ کو نہیں ملے گا اسی وقت جس وقت آپ مردی پیسے ویڈراؤ کرنا چاہیں کرالیں آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں کہ کب آپ نے پیسے دیئے تھے کب آپ نے پیسے واپس لیئے ہیں بینک آپ کے اوپر کوئی قدغم نہیں لگا سکتا کنڈیشنیلٹی نہیں لگا سکتا تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہم پاکستان میں اس کو کرنٹ اکاؤنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی یہ چیکنگ اکاؤنٹ ڈیو ایس کا ٹرم ہے چیکنگ ڈیو اکاؤنٹ کے نام سے کھلاتے ہیں ڈیو ایس کا ٹرم ہے چیکنگ ڈیو اکاؤنٹ کے نام سے کھلاتے ہیں کہ جی کہ آپ اس سے جب پیسے نکلوانے ہوں گے آپ کو اتنا کام کرنا ہوگا یا سود آپ کو تب ملے گا جب منتلی بیلنس آپ منیموم اتنا بیلنس منٹین کریں گے اگر منیموم اتنے سے نیچے بیلنس چلا گیا تو آپ کو سود نہیں مل سکے گا ہم تب آپ کو پے نہیں کریں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں بینک کنڈیشنیلٹیز لگا رہے ہیں کہ آپ پیسوں کا استعمال اس طریقے سے فریلی نہیں کر سکتے جس طرح سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر یا چیکنگ اکاؤنٹ کے اندر کر پا رہے ہیں یہاں پہ بینک کنڈیشنیلٹی لگائے گا سیونگ ڈیپاؤزٹس آپ نے ایک مہینے کے لیے جمع کروا دیا ایک مہینے کے بعد ٹرم ڈیپاؤزٹس کو کرتے ہیں کہ پیسے آپ کو سود مل جائے گا لیکن آپ کو ایک مہینے تک اپنی پیسوں سے جدائی برداشت کرنی پڑے گی آپ ایک مہینے تر اپنے پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتے پھر لارڈ ٹائم ایسٹس ایسے فانڈز ایسی جوڑا پہ آپ نے انویسٹ کر دیئے ہوئے ہیں لوگوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں جہاں پہ بہت لنگے پیسے کے بعد اس سے پیسے واپس نکال سکتے ہیں پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے آپ نے ایک ایسی جوڑا پہ انویسٹ کر دیا جہاں سے پیسے ایک دن سے اچانک آپ ویڈراؤ کر کے استعمال نہیں کر سکتے لیکن آپ جو اس کے اگینسٹ انٹریسٹ اسی ساتھ سے زیادہ نجی جاتا ہے تو اگر آپ ایکانومی کے اندر ان ایلیمنٹس کو میئر کر لیں تو آپ ایکانومی میں سرکولیشن آف منی کو میئر کر لیں گے ایکانومی میں سپلائی آف منی کو میئر کر سکیں گے کلیر ہے جی کلیر ہے چلیں گوڑ جن سپلائی ایمپورٹنس ایمپورٹنٹ ہے نا جی ایمپورٹنٹ ہے تو اس لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کو ایکانومک ایکٹیوٹیز ہماری جب سے بارٹر سے ہم ہٹ کے مونی مونیٹری ٹرانزیکشنز کے اوپر مونیٹری مہین ایمپورٹنس کے اوپر آئے ہیں تو ہمیں ٹرانزیکشنز اگر منی سپلائی کم کر دیں گے تو لوگ ٹرانزیکشنز نہیں کر پائیں گے اور اگر منی سپلائی زیادہ کر دیں گے تو لوگ ایکنومک ایکٹیوٹیز زیادہ کر دیں گے ایسا ہی ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے ایسا ہی ہے اچھا اب دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں اگر ہم کہیں کہ بینک بھائی آپ کرزہ نہیں دے سکتے مسٹر اے نے آپ کے پاس پیسے جمع کروائے ہیں آپ اس پیسوں کو سنبھال کے اپنے پاس رکھیں آپ اس کو مزید آگے لوگوں کو بارو نہیں کر سکتے آگے لینڈ نہیں کر سکتے باروینگ کا کانسپٹ ہم یہاں سے ریڈیوز کر دیں تو کیا ہوگا آپ کی ایکانومی کے اندر صرف ایک سو روپیہ ہی ہوگا جس کی کے ٹرانزیکشنز کی جا سکتی ہیں آپ کی ایکانومی کی ٹرانزیکشنز کا ٹوٹل ٹرانزیکشنز ٹوٹل کیونکہ مسٹر اے کے پاس ہے ہی صرف ہنڈرڈ روپیہ اور وہ بھی انہی نے کوئی گورنمنٹ نے ایشو کیا تھا وہ ہی صرف ٹرانزیکشنز کر سکیں گے آپ ہنڈرڈ روپیہ سے زیادہ کی ٹرانزیکشنز اپنی ایکانومی کے اندر نہیں کر سکیں گے کیوں کیونکہ آپ نے سٹرکولیشن آف مانی کو ریڈیوز کر دیا بروک دیا وہ ہنڈرڈ روپیہ ایک شخص اب وہ دوسری طرف سے آپ کی سٹرکولیشن ہوگی ہنڈرڈ روپیہ مسٹر اے نے فار اگزیمپل مسٹر ایکس کو پے کیے انہوں نے کوئی ان سے چیئر لے لی تھی انہوں نے بینک کو کہا مسٹر ایکس کو یہ پے کر دیے جائیں مسٹر ایکس پھر آ کے بینک کے پاس رکھوا دے گا اور مسٹر ایکس پھر چاہے وہ مسٹر وائے کو پے کر دے اور پھر مسٹر وائے مسٹر زیٹ کو پے کر دے لیکن وہ اب ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں آن ایکچوال ٹرانسمیشن آف آف بی گوڈز آنڈ سرویشن اس صورت میں جب ہم نے بینک کو کرداز دانے سے دینے سے ٹروپ دیا تو صرف سرکولیشن آف منی اس ریدیوز ٹو بی نمبر آف پرسنس ریپلیشنگ ہینڈ منی ریپلیشنگ ہینڈ نمبر آف ہینڈز اس کے اوپر صرف رہ گئی ہے اب مسٹر اے سے ایکس ایکس سے وائے وائے سے زیڈ اور وہ صرف تین ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اور یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ آپ کی ایکسٹرا جب آپ نے باروئنگ کی اجازت دی دی تو ایکسٹرا آپ کے پاس آپشنز آگئی تھی آپ کی ٹرانزیکشنز بڑھ گئی تھی تو یہ کیا کیا تھا ہم نے یہاں پہ منی سپلائی کو انکریز کیا تھا تو منی سپلائی کو انکریز کرنے سے آپ کی نمبر آف ٹرانزیکشنز دیت یوکن ایکسٹریز ایکسٹریز وہ انکریز ہوگی تھی تو منی سپلائی is very important to ڈائیگنوز to understand کیونکہ اسی کی بیس کے اوپر آپ کی ایکنامک ایکٹیوٹیز بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں اگر آپ کی منی سپلائی کو ریڈیوز کر دیا جائے آپ کے لوگوں کے پاس ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے منی ہوگی ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے ان کے پاس منیٹری ایکسچینج ویلیوز نہیں ہوں گی وہ ٹرانزیکشن نہیں کرتا ہوں گے میتھڈز کس طریقے کے ساتھ منی سپلائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا بڑھائے جا سکتا ہے اس کو ہم منیٹری پالیسی کے ساتھ دیکھتے ہیں لیٹس سی آن دیز ویدھ منیٹری پالیسی منیٹری پالیسی کے ساتھ دیکھتے ہیں لیٹس موو آن فردی مومنٹ ہم نے منیٹری پالیسی کے ساتھ دو چیلیں دیکھنی ہیں ایک لیکوڈیٹی ٹریک اور ایک ہی ہے جو ہم نے چھوڑا ہاں تو کنٹرول آور منی سپلائی یہ ہم منیٹری پالیسی کے ساتھ دیکھتے ہیں then we have qtm quantity theory of money qtm quantity theory of money quantity theory of money کیا کہتی ہے ہمارے ایرون فیشر صاحب ہیں ایرون فیشر صاحب نے ہمیں ایک موڈل دیا ایرون فیشر صاحب نے ہم ایک موڈل دیا جس کو quantity theory of money کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ there is a relationship between money supply and price level price level جس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب all other things remains constant double the money supply will cause double money supply will double the price level اور انہوں نے کہا money supply میں دو گناہ اضافہ کر دیں تو آپ کی prices بھی دو گناہ ہو جائیں گے اب یہ کیا reason ہے پہلے اگر for example hundred روپیز تھے ہم بینک کی مباربنگ کو نکال دیا ہنڈرڈ روپیز تھے تو اب available چیز کیا تھی one chair for example one chair available تھی economy کے اندر ایک ہی chair available تھی اور ہنڈرڈ روپیز تھے اب mr. a mr. x کے پاس گئے انہوں نے کہا مجھے آپ ہنڈرڈ روپیز کی chair پروائیٹ کر دیں economy کے اندر کوئی اور ایک ہی پروڈکشن ہے ایک ہی chair ہے جس کو transact کیا جا سکتا ہے کوئی اور activity نہیں ہو سکتی simplify کر رہا ہوں میں کریں کریں اس کی chair کی پرائیس کتنی ہوگی ہنڈرڈ سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ اس کے پاس ہیں ہی صرف ہنڈرڈ روپیز تو ہنڈرڈ روپیز میں فار اگزیمپل آپ کو وہ ہم نے supply of money کو two کر دیا تو اب کیا ہوگا اب mr x کے پاس how much money mr x have two hundred supply of money کو increase کر دیا ہم نے کیسے کیا یہ بھی ہم نے اسے چھوڑ دیا supply of money کو increase دیا mr x کے پاس 200 ہے تو اب کیا ہوگا کیا ہوگا mr x نے جب chair purchase activity وہ صرف chair کی اب mr x mr a سے chair purchase کریں one chair اور how much money he can pay جتنی ان کے پاس money supply ہے وہ 200 pay کریں گے for this chair اب کیا ہوا جو chair کی قیمت تھی پہلے 100 اب chair کی قیمت ہوگئی ہے rupees 200 کس طرح سے ہوگی ہے صرف اور صرف ہم نے اپنی money supply کو double کیا money supply کو double کرنے سے inflation double ہوگی prices double ہوگی یہ مطلب ایک سادھا سی example سے ہم نے کوشش کی سمجھنے کی money supply کو double کرنے سے prices double ہوگی اور دوسری بات کہتے ہیں کہ prices double ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے will double the price level but half the value of money value of money کو half کر دے گی value of money half ہوئی ہے کی نہیں ہوئی value of money پہلے one chair was available for rupees hundred now same chair for rupees one hundred now for rupees one hundred we can only buy half chair value of money reduce ہو گئی ہے value of money reduce ہو گئی ہے 100 rupees number of chair price level ڈبل ہو گیا آپ وہ ہی chair دو سو کی ملتی ہے لیکن جو آپ پہلے value تھی 100 rupees کو 100 rupees کرنس کے ساتھ compare کریں تو اس کی value half ہوگی ہے you can only have half chair against rupees hundred اس سے آپ ایک chair بھی نہیں ہری پائیں گے تو یہ airwin fisher صاحب نے ہمیں یہ سمجھ یا کہ this is how our transactions our supply of money affects the price level double the price supply of money will double the price level but half the value of money value of money کو half ہو جائے پھر fisher بھائی نے ہمیں fisher equation ڈگی اس fisher equation fisher equation کہ وہ کہتے ہیں آپ چار variables دیکھ لیتے ہوں m v is equal to p t t کو آپ کی کتاب میں y بھی کہہ رہے اچھا جی m کہ m is money supply money supply یہ ہم نے دیکھ لیا کہ economy میں money supply کیا ہوتی ہے اور وہ کیا اس کو ہم کیسے میر کر سکتے ہیں m is money supply v is what v is velocity of money velocity کیا ہوتی ہے price level and t is for output output جس کو ہم نے national income بھی کہا جس کو on جو بھی آپ کہنا چاہیں and p is equal to mv over y aap کیا ہوگا ہم example دیکھتے ہیں for example if we have money supply was rupees 100 velocity was 2 and output was 10 aap کیا ہوگا price کیا ہوگی price کیا ہوگی ہم نے یہ formula 100 multiply by 2 divided by 10 that is price was 20 aap money supply کو double کر دیتے ہیں double the money supply double کر دیا m کو ہم نے 200 کر دیا اب کیا ہو جائے گا یہ constant رہنے price will be 200 multiply by 2 divided by 10 that is 40 inflation آپ کی 40 پر چلی گیا inflation 40 پر جانے سے کیا ہوگا you will have half the value of money value of money there thereby why it is treated as constant then change in the rate of growth of the money supply will necessarily equate the change in the general price level or government policy government decide that they wish to control the general price level the quantity theory of money suggest that they should keep the growth of the money supply however this strategy may not always be effective so fischer bai ki aagar inflation ko control ka chate to money supply ko control ka k 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 جیسے نائنٹین ایٹی سے نائنٹین نائنٹی کے درمیان میں یوکے میں انہوں نے چیک کیا اس کو تو ان کو پتا چلا کہ وی کانسٹنٹ جو ہم کہتے تھے کہ ویلاؤسٹی کانسٹنٹ ہے یہ ازمشن ہماری ٹرو نہیں ہے تو دیٹس وائی یہ دیفیکلٹ فار اونلی فوکسنگ آور اٹنشن آن سمتنگ لائک سپلائی آف مانی جی 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 پропرے precisa کسی سکمارد وامیر آور صعبی پوری ہنانٹ گود پوری ourt